السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید متحدہ عرب امراض میں ایمرس نے پاکستانی مسافروں کے لیے نئے قوانین کا اعلان کر دیا متحدہ عرب امراض نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبہ کے لیے نئے پروٹوکالز کا اعلان کر دیا بلی کی جان بچانے والوں پر راشد المکتوم نے درہم کی برسات کر دی دوبائی میں شیخ محمد نے ریجنل سامٹ میں شرکت کے لیے امراضی وفت کو برادر اسلامی ملک روانہ کر دیا تفصیلات کی جانے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں متحدہ عرب امراض نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبہ کے لیے نئے پروٹوکالز کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق یو اے ہکام کا کہنا ہے کہ بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے وہ طلبہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی انہیں اسکول میں داخلے کے لیے ہر ہفتے لازمی طور پر ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا نیشنل امرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی ان سی ای ای ایم اے نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے اسکول اور کالیجز کے نئے پروٹوکالز جاری کر دیئے ہیں جس میں تعلیمی اداروں میں طلبہ والدین اور دیگر سٹاف کے لیے نئی شرائط کا اعلان کیا گیا ہے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر تمام عمر کے طلبہ کو منفی پی سی آر ٹیسٹ کا نتیجہ دینا ہوگا جو کہ چھے آنوے گھنٹے سے قبل نہ لیا گیا ہو پہلے ماہ کے دوران بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے تمام طلبہ کو ہر دو ہفتے بعد پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا طلبہ نے چاہے ویکسینیشن کروائی ہو یا نہ کروائی ہو بلی کی جان بچانے والوں پر راشد المکتوم نے درہم کی برسات کر دی تفصیلات کے مطابق دوبئی کے حکمران اور امراتی وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بلی کی جان بچانے والے چار نوجوانوں پر درہم کی برسات کر دی عرب میڈیا کے مطابق دوبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بلی کی جان بچانے والے چار افراد کے لیے دو لاکھ درہم یعنی نوے لاکھ پاکستانی روپے انعام کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ دو روز قبل شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ٹیوٹر پر ویڈیو شیئر کی تھی جس میں چار افراد نے امارت سے لٹکی ہوئی بلی کو چادر کی مدد سے زمین پر گرنے سے بچایا تھا شیخ محمد بن راشد المکتوم نے چاروں افراد کی تعریف کرتے ہوئے سارفین سے بلی کی مدد کرنے والے افراد کی شناخت کرنے کی اپیل کی تھی متحدہ عرب امارات میں ایمرٹس نے پاکستانی مسافروں کے لیے نئے قابانین کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق دوبئی کی ایمرٹس ائر لائن کا کہنا ہے کہ پاکستان سے دوبئی کی ٹرانزٹ فلائٹ پر چین یا ہانگ کانگ کا سفر کرنے والے مسافروں کو لازمی طور پر پرواز سے قبل ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا ائر لائن نے ویب سائٹ پر مزید کہا ہے کہ پاکستان سے دوبئی کا سفر کرنے والے تمام مسافروں کو یا دوبئی کے راستے چین یا ہانگ کانگ تک ٹرانزٹ فلائٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کو پرواز سے قبل ائر پورٹ پر ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ پرواز سے چھ گھنٹے قبل تک کروایا جا سکتا ہے ائر لائن کا مزید کہنا ہے کہ نئے قانون کا اطلاق ستائیس اگس دو ہزار اکیس سے ہو چکا ہے اس سے قبل یو اے ای حکام نے پاکستان سے دوبئی کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے پرواز سے چھ گھنٹے قبل ائر پورٹ پر ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ لازمی قرار دیا تھا دوبئی میں شیخ محمد نے ریجنل سامٹ میں شرکت کے لیے ماراتی وفت کو برادر اسلامی ملک روانہ کر دیا تفصیلات کے مطابق دوبئی کے حکمران نے ایک ماراتی وفت کو عراق میں ہونے والے ریجنل سامٹ میں شرکت کے لیے روانہ کیا ہے جس کا عنوان ہے مشرق وستہ میں آسانی ہے یو اے کی نائب صدر وزیر آزم اور دوبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم نے ایک عالی سطحی وفت تشکیل دیا ہے جس میں شیخ منصور بن زید علیان دپٹی پرائیم منسٹر اور منسٹر برائے صدارتی افیرز محمد بن عبداللہ الگروائی منسٹر آف کیبنٹ افیرز اور انور گرگش ڈپلومیٹک ایڈوائزر برائے یو اے صدر شامل ہیں عراق تھی جانب سے دی جانے والی دعوت پر سعودی عرب نے بھی اعلان کیا ہے کہ مملکت کی نمائندگی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ